مالدار فقیر بادشاہ وزیر یہاں کالا گورا نیس قوم کا اونس قوم کا سب ایک ساتھ میں یہ دعوت کا میدان ہے کیونکہ دعوت کا میدان عبادت کی عمل کی زیادہ مشابہ ہے عبادت کی عمل کی زیادہ مشابہ ہے میری بات بہت زمین پڑھے گی اگر یہ دعوت کا کام عبادت کی مشابہ ہے تو اللہ کیا خبول ہے ورنہ مردود ہے ورنہ ورنہ مردود ہے کیونکہ جس طرح مسجد تقسیم نہیں ہوتی کہ کس کی مسجد ہے کس کی مسجد یعنی ہمارا مسجد تقسیم نہیں ہے یہ ہاں ثبت اہل سنہ جماعت کی ایک مسجد ہے اہل سنہ جماعت کی ایک مسجد ہے ہمارا مسجد تقسیم نہیں ہوتی کہ جس طرح عبادت کے ارنے والوں کے لیے مسجد تقسیم نہیں ہے کہ اس طرح دعوت دینے والوں کے لیے کہ دعوت دینے والوں کے لیے ان کے گروہ تقسیم نہیں ہے یہ ایک یہ ایک جماعت ہے میں تو کہا کرتا ہوں یہاں آنے والوں سے یہاں آنے والوں سے کہا کرتا ہوں کوئی تاقید سے کہ ہم ہریانے کے کوئی ہم پنجاب کے کوئی ہم کہے کے ہم ہیمارچل کے ان کے نہیں یہ سب یہ سب تمہاری علاقہ ہی نزبتیں ہیں میں نزدیک سے ایک بات ہے کہ آپ سب مل کر اجتماعی طور پر بنگلہ والی مسجد کی ایک مکمل جماعتیں تب ہے تب ہے اجتماعی کا تب ہے اجتماعی کا تو میں نے آج کیا کہ سوال اس بات کا ہے کہ تم مسجد کس کی کر رہے دین کی یا ذات کی یہ سوال ہے تو انساری نے اپنی مدد کے لیے انساری کو بکارا تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت تھی بکار ہے اور یہ فرمایا کہ یہ بہت بدبودار لفظ ہے بدبود کا لفظ ہے حدیث میں جاں ہے بدبودار سخت بدبود ہے اس کی علاقہ انسار کا لفظ ہے اس نے انسار کے جو بکارا فرمایا کہ یہ بدبودار آواز ہے اور یہ جاہلیت کی آواز ہے کیوں کیونکہ اس نے انساری کو بکارا ہے اپنی قوم قومنی کی وجہ سے اپنی مدد کے لیے تو یہ سوال ہے کہ آپ اگر مدد کر رہے تو کیوں کر رہے کیا وجہ کیا ہے مدد کی اس کا میں واقعہ عرض کرتا ہوں سنو ایک آدمی تھا اجنبی آدمی اجنبی آدمی اس کا نام تھا قزمان اس کا تذکرہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ فرمایا کہ قزمان کہ قزمان کو تو میں نے جہنم میں دیکھا ہے مدینی ویکادی تھا میں نے قزمان کو جب اس کا ذکر آتا آپ کے سامنے کہ قزمان ہاں قزمان میں نے جہنم میں دیکھا ہے آپ نے فرمایا ہے اللہ کی شان اللہ نے کام اس سے ایسا لیا اللہ نے اس سے ایسا کام لیا کہ اس کی کام کو دیکھ کر نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے جہنمی ہے نہیں بات دو جو سنت کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے چنانچہ میدانِ عہد سے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور پھر اکھڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جن صحابہ کو جبلِ رومات پر متعین کیا گیا تھا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا کیونکہ یہ کفا کے دشمن کے آنے کا راستہ تھا یہ بات ہے درکھو کہ جو کام کرنے کے لئے دیا جائے اس کام پر اس وقت تک جمع رہو جب تک کوئی اگلا کام نہ بتایا جائے یہ اصول ہے یہ نہیں کہ خود یہ دیکھ کر لو کہ یہ بات تہلی کی تھی اب نہیں ہے کہ اصول پہلے تھا اب نہیں ہے یہ نہیں وہاں تیر اندازوں کو خیال یہ ہوا کہ یہاں ہمیں متعین کیا گیا تھا وہ وقت اور تھا اب وقت اور ہے دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور صحابہ مال غنیمت میں اٹھ رہے ہیں چلو ہم بھی اتریں ہم بھی اتریں جائے چھوڑ دو سول کیونکہ یہ بات تو اس وقت کی تھی جب میدان میں جب میدان مشرقین کے ہاتھ میں تھا تو ہمیں یہاں تیر کیا گیا تھا اب تو بات ختم ہو چکی اب تو فتح ہو چکی ہے اب چھوڑو اس جگہ کو ہاں سنو ہے تعلیل حضی آپ فرمایا کرتے تھے کام کرنے والوں سے کہ جو تقاضے تمہیں دیے جائیں ان تقاضوں کو پورا کر لیا کرو ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے یہ طریقہ پہلے جو تقاضے دیا گیا ہے اسے پورا کر دو ورنہ یہود و نصارہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے کرنے کے کام میں نہیں لگو گے تو باطل تم سے اپنا کام لے گا یہ ہے اس کا مطلب جب تمہیں کرنے کام میں نہیں لگو گے تو باطل تم سے اپنا کام لے گا دیا کیونکہ سب سے زیادہ کام کرنے والوں کے ضائع ہونے کی وجہ فرصت ہے یہ ہے فرصت یہاں وہی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے کام کے ذریعے سے اگر وہ کام پر نہیں لگے گی تو باطل پر لگے گی یہ پکی بات ہے تو میں نے اس پر بات عرض کیا کہ جو کام دیا جائے سے پورا کر دو صحابہ کو خیال یہ ہوا کہ یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے چلو نیچے اترو وہ جبہلے روماد سے نیچے اترو دشمن جزا آ کر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے آپ کے دندارے مبارک شہید ہوئے اور جو کچھ ہوا میدانے خود میں وہ یہ دارجے کرنا تھا کہ اس وقت ہی ایک عزمان آیا اور اس نے مشرقین کا جم کر مقابلہ کیا مشرقین کا جم کر مقابلہ کیا اور تنہا اس نے خودمان میں ساتھ ہاتھ مشرق تنہا قدل کر دیئے جو مشرق بھی آتا مسلمانوں کی طرف انسال کی طرف خودمان لپک کر اس پر حملہ کرتے تھے ان کی وجہ سے سارا احد کا میدان وہ واپس آ گیا مسلمانوں کے ہاتھ میں سنو کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑا کرنمہ ہے سارا میدان احد کا مشرقین کو شکست ہوئی اس کی وجہ سے خودمان کی وجہ سے یہ بات یاد رکھنا تو انسال اور مسلمان حیران تھے کہ اس کو تو کہا تھا کہ جہنمی ہے اور یہ تو ایسا کام کر رہا اس نے تو ایسا حملہ کیا اور ایسی مدد کی اور اتنی محنت کی اتنی محنت کی اور آپ کے لئے جہنمی ہے یہ کیا بات ہے چنانچہ میدان نمٹ گیا اور صحابہ کو پتا ہو گئی یہ بہت زخمی ہو گئے تب خودمان اس کو اٹھا کر لے جایا گیا ان کے قبیلے میں لے جایا گیا ان کے قبیلے میں جائے گیا سب سارے مسلمان صحابہ جمع ہو گئے ان کے پاس اور کہا ہے خودمان تم نے آج وہ کارنامہ انجام دیا ہے اور کہ تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے یہ فتح ہمیں ہوئی ہے اور خودمان تمہیں تمہارے کارنامہ پر خوشخبری ہو خودمان نے کہا کہ مجھے خوشخبری کی بات کیسے نہ رہے خوشخبری اس کو سناو جس نے اللہ کے لئے کیا ہو میں نے تو اپنی قوم کیلئے کیا ہے کیونکہ ایک قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے کیونکہ یہ سنا رہا تھا قوم کا آدمی قوم کی مدد کرتا ہی ہے جہاں میں بہت زیادہ بات کر رہا ہوں کسی کی مدد کرنے سے پہلے کسی کا ساتھ دینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میں دن کیلئے کر رہا یہ اس کی ذات کیلئے کر رہا ہے اگر ذات کیلئے کرے گا تو اختلاف پیدا ہوگا گروہ بنے گے اور جنگ کیلئے کرے گا تو اجتماعیت ہوگی کہ ہاں رہا آو سمجھ لوگ کے کام کریں آپ بھی آو آپ بھی آو آپ بھی آو آپ بھی آو اختلاف ہوتا ہے کام میں اور سمجھتے کہ اختلاف کا ہونا تو کام کرنے والوں کے تجربے کاڑ بنے کی علامت ہے یہ کی علامتیں ہیں جہاں کام بھی اختلاف ہونا تجربہ کرنے کی علامتیں ہیں کہ جہاں لوگ کام کرنے والے ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا جاہل میں اختلاف نہیں ہوتا علوں میں اختلاف ہوتا ہے اختلاف علماء میں ہوگی ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہاں تو اس لیے ان کے اختلاف کو رحمت کا آئے جاہلوں کے اختلاف رحمت نہیں ہے نسی بات ہے ان میں نزا ہوتا ہے جگڑا ان میں جگڑا ہوتا ہے کہے کے لیے کہ دنیا کے لیے نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس دنیا سے پیر رغبت ہے ان کے پاس تو مال ہے ان کے جگڑا مال کر ہوگا ان میں نزا ہوگا جگڑا اور ان میں اختلاف ہوگا ان میں کیا ہوگا اختلاف کہ یہ اختلاف کہ یہ اختلاف تو رحمت ہے یہ اختلاف سو رحمت ہے کیونکہ آپس کے اختلاف سے مسئلے میں نکھار پیدا ہوتا ہے اس نے کیا پیدا ہوتا ہے نکھار جیتنی امور پیش آئیں گے اس میں نکھار پیدا ہوگے اختلاف سے ان کی یہ رائے ہیں ان کی یہ رائے ہیں کہ صدقی رائے کا جمع ہونا یہ مسئلے میں نکھار پیدا ہوگے